سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میر ریلوے میں 60 عرب روپے خسارے پر ارسکوٹ نوٹس کیس کی سماعت ہوئی وزیر خاجہ سار رفیق پیش ہوئے سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ سار رفیق صاحب روسٹم پر آئیں اور لوہے کے چینے بھی ساتھ لے کر آئیں خاجہ سار رفیق کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ نے مجھے یاد کیا تھا جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم نے یاد نہیں کیا تھا سمن کیا تھا بتائیں ابھی تک ریلوے میں کتنا خسارہ ہوا ہم ابھی آپ کی ساری تقریروں کا ریکارڈ مگواتے ہیں اور خسارے کبھی وہ وقت چلا گیا جب عدالتوں کا احترام نہیں کیا جاتا تھا وزیر ریلوے ازر خاجہ سار رفیق کا کہنا تھا کہ مجھے بولنے کی اجازت دے دی جائے جس پر چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت کے سامنے اتنا جارہانہ انداز نہ اپنائیں خاجہ سار رفیق کا کہنا تھا کہ جارہانہ انداز نہیں اپنا رہا موقف دینے کی کوشش کر رہا ہوں اگر مجھے نہیں سننا تو پھر میں چلا جاتا ہوں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ جب تک عدالت نہیں کہے گی آپ چھوپ رہیں گے آپ چلے جائیں ہم توہین عدالت کی کاروائی کریں گے آپ جس نیت سے آئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں خاجہ سار رفیق کا کہنا تھا کہ ریلوے کا ریونیو پچاس ارب اور خسارہ پینتیس ارب کے قریب ہے ریلوے میں نقصانات کی بہت ساری وجوہات ہیں آپ آڈٹ کروائیں گے تو ہماری کارکرگی سے مطمئن ہو جائیں گے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ قانون کی بالا دستی نظر آ رہی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اگر آپ اچھا کام کریں گے تو شاباش بھی دیں گے میں خاجہ رفیق شہید کی بہت عزت کرتا ہوں ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا لیکن ان کی اولاد ان کی راہ پر نہیں چلی عدالت نے پاکستان ریلوے کا مکمل آڈٹ کروانے کا حکم دے دیا موسیقی